اسلام علیکم جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں اور ورکروں کے لیے اس وقت کی سب سے بری خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف پنجاب پولیس نے کریک ڈاؤنگ شروع کر دیا ہے پچیس مہی کو جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کی جانت سے لانگ ماش کی کال دی گئی تھی اس کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس حرکت میں آگئی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں سب سے پہلا چھاپا انہوں نے جناح ہاؤس کے اندر مارا تاکہ بڑے بڑے رہنماؤں عثمان ڈار عمر ڈار عمر ڈار دیگر رہنماؤں اور ورکروں کو یہاں پر گرفتہ کر لیا جائے لیکن قسمت سے وہاں پر بھی کوئی نہیں ملا اس کے ساتھ تمام رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جن میں بڑے بڑے نام ڈکٹر فیدوس آشی قوان کے گھر پر چھاپا مارا گیا چودی اخلاق کے گھر پر چھاپا مارا گیا سعید احمد بلی کے گھر پر چودی تلت مسود ایڈوکیٹ کے گھر پر چھاپا مارا گیا یہ مناظر میع شکیل کے ایڈوکیٹ کے گھر کے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مطلب رخنماؤں اور ورکروں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں نہ صرف شہر کے یہ اخلاق ہیں بلکہ دوسری تحصیلوں پسور سمڈیال اور ڈسکا کے رہنماؤں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں سمڈیال میں پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں عظیم نوری گمن اور ان کے بائی برگیڈے ریٹائر اسلم گمن کے گھر کے یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں نہ صرف سرکاری گارماؤں بلکہ پرائیوٹ گارڈیاں بھی استعمال کی جا رہے ہیں تاکہ رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے لانگ باچ کو ناکام بنایا جا سکے اس کے ساتھ سب سے بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں چودی تاہر محمود ہندلی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے